ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں میں نے آج پاپر فرائی کیے کس طرح کیے فرائی آپ لوگ اور سے دیکھنا تھنڈے تیل میں کبھی بھی فرائی نہیں ہوتے آپ گرمہ گرم تیل لیں اس میں فرائی کریں تو ایک پاپر میں توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی آواز کتنی پیاری ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست آواز ہے ان کی کڑک تو چاہے کہ ساتھ کھائیں پاپر بہت مزہ آتا ہے زبردست ہمارے پاپر شروع کرتے ہیں آج کی ریسپیڈن جو ہمارے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بک فٹسی کے میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں کی بھی خوش رہیں تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے پاپر فرائی کریں گے دیکھیں ہم نے بہت پیارے سے پاپر لیئے زبردست ماشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم نے کڑائی میں تیل ڈالا اچھی طرح سے ہم نے کوکنگ آئل کو گرم کرنا ہے تھنڈے تیل میں کبھی بھی پاپر نہ ڈالیں کیونکہ سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کھانے لائک نہیں رہتے وہ پاپر پاپر جب بھی ڈالیں ایک دم سے پھولنے چاہیے ان کو ریسٹ نہیں ہونی چاہیے پاپروں کو ماشاءاللہ دیکھیں ہم پاپر ڈالنے لگیں کس طرح ہم ڈالیں گے وہ بھی آپ لوگوں اور سے دیکھیں تیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزا آتا ہے یہ پاپر آپ بنا کے کھائیں سبحان اللہ زبردست تیار ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں ایک دم سے ہم نے پاپر ڈالیں تو فوراں ہی بھول گئے کوئی اس میں ایک منٹ بھی نہیں لگا پاپروں کو سارے ہم پاپر نکال لیں اسی طرح ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنی پیاری ان کی واضح سبحان اللہ ہم نے سارے پاپر ایک پلیٹ میں نکال لیے تو چائے کے ساتھ کھائیں گے ماشاءاللہ بہت مزا آئے کا پاپر کھانے کا زبردست تیار ہوئے ہمارے پاپر کرسپی جو بھی ہمارے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو گھر سے دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں میں نے پاپر فرائی کی ہیں تو بہت ہی آسانی سے کر لیے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ